اسو الڈیو میں ہم ایک آٹومیٹا مشین بنائے جو تمام ورلز ایکسپٹ کریں گے جو ایون نمبر اپ لیٹرز جس میں موجود ہو جس میں ایون نمبر اپ لیٹرز موجود ہو جس طرح میں نے لکھا ہے کہ ڈرائین اٹومیٹا مشین دیٹ ویل ایکسپٹ لینگویج اپ آل ورلز اوار ڈی ایلپborough ٹر اے بی بعدن ایون نمبر اپ لیٹرز جس میں نمبر اپ لیٹرز ایون ہو نمبر اپ لیٹر اس میں ایک لیٹر اے ہے اور ایک بی ہے یہ اے اور بی کی جتنی بھی کمبینیشنز ہم بنائیں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اس مشین کے لئے تب جب اس میں ایون نمبر اپ لیٹرز ہو مطلب یہ کہ اے اور بی کی جو کمپوزیشن ہے وہ ایون ہو فار اگزمپل ڈبل اے ہو یا اے بی ہو یا بی اے ہو اس طرح نمبر اپ لیٹرز ایون ہوں گے تو وہ ایکسیپٹ کرے گا تو ابھی ہم ڈرا کرتے ہیں وہ مشین اٹومیٹا مشین جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اٹومیٹا مشین میں ہم ایک انیشل سٹیٹ لیتے ہیں جو مائنس سے رپیزنٹ کرتے ہیں اور دوسری سٹیٹ لیتے ہیں اور فائنل سٹیٹ ہم پلس سے رپیزنٹ کرتے ہیں تو ابھی میں دو سٹیٹ لیتا ہوں جس میں ایک سٹیٹ ہوگا انیشل اور دوسرا ہوگا سٹیٹ ون ابھی ہم اگر انیشل سٹیٹ پہ ہمارے ساتھ اے آ جائے یا بی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اے اور بی کو سٹیٹ ون پہ بیجتے ہیں کیونکہ یہ آڈ ہے ابھی اگر اس کے بعد ایک اور اے آ جائے یا ایک اور بی آ جائے تو وہ پھر نمبر اپ لیٹرز ایون بن جائیں گے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہو اس مشین کیلئے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انیشل سٹیٹ کے ساتھ ہم ایک پلس کا سائن بھی لکھتے ہیں اور یہ فائنل سٹیٹ بھی بن جاتا ہے ابھی جب یہ فائنل سٹیٹ بن جاتا ہے تو انیشل اور فائنل سٹیٹ ہمارے ساتھ ایک ہو گیا اے اور بی اگر آ جائے سٹیٹ ون پہ تو یہ آڈ ہے پھر ایون بن جائے گا اور یہ ایکسیپٹیبل ہے لیکن اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ایمٹی ہو تو وہ بھی اس کے لئے ایکسیپٹیبل ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ایک رولز ہے کہ اگر انیشل اور فائنل سٹیٹ ایک ہو سیم ہو تو پھر ہمارے ساتھ ایم ٹی بی ایکسیپٹیبل ہوگا ابھی ایون بن جائے گا اگر اس کے بعد ایک اور اے آر بی آ جائے تو وہ پھر سٹیٹ ون پہ چلا جائے گا پھر وہ آٹ بن جائے گا اور وہ سٹیٹ ون پہ چلا جائے گا اسی طرح اگر سٹیٹ ون پہ پھر اے آر بی آ جائے تو پھر وہ فائنل سٹیٹ پہ آ جائے گا اور وہ ایکسیپٹیبل ہوگا تو یہ ایون نمبر کے لیے یہ صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمٹی بھی ایکسپٹ کرے گا اچھا ہم اب ایک اور مشین را کرتے ہیں اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ پرس کرے اگر ہم ایسا مشین بنائے کہ وہ ایون نمبر آپلیٹرز ایکسپٹ کرے لیکن یہ جو ایمٹی ہے یہ ایکسپٹ نہ کرے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک انیشیل سٹیٹ بنایتے ہیں اور ایک سٹیٹ ون بنایتے ہیں صحیحے انیشیل سٹیٹ اور سٹیٹ ون ابھی اگر اے یا بی آ جائے تو اے یا بی تو اوڈ ہے تو سٹیٹ ون پہ چلا جائے گا ابھی اس کے بعد اگر ایک اور اے یا بی آ جائے تو ایکسپٹیبل ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم فائنل سٹیٹ بناتے ہیں فائنل سٹیٹ ادھر بناتے ہیں اور یہ ایکسپٹیبل ہوگا جب یہ ایکسپٹیبل ہوگا تو اے کے بعد اگر کوئی لیٹر آ جائے فار ایکزمپل اے آ جائے یا بی آ جائے صحیح ہے تو یہ odd ہے اور پھر اس کے بعد یہ even بن جائے گا تو یہ acceptable ہے ابھی اگر final stat پہ کوئی دوسرا letter آ جائے for example a یا b آ جائے تو acceptable نہیں ہوگا کیوں کیونکہ یہ odd ہے پھر even اور پھر odd بن جائے گا تو یہ ہم یہاں سے بیجتے ہیں یا تو initial stat پہ بیجیں گے یا stat 1 پہ اگر initial stat پہ بیج دیں گے تو پھر یہاں سے even آ جائے گا اور پھر وہ complex ہو جائے گا اور ہمارا یہ جو machine ہے یہ crash کر جائے گا تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جب odd بن جائے گا تو پھر ہم وہ stat 1 پہ بیج دیں a آ جائے یا b آ جائے تو ہم پھر دوبارہ stat 1 پہ بیج دیں گے تو یہ odd بن جائے گا ابھی اگر دوبارہ a r b آ جائے تو even بن جائے گا acceptable ہونا چاہئے تو اس طرح ہم وہ واپس final stat پہ آ جائے گا اور اس machine میں ہمارے ساتھ یہ جو empty ہے یہ acceptable نہیں ہوگا اس machine کے لئے تو یہ دو machine ہمارے ساتھ same ہے لیکن اس میں ایک difference ہے اور وہ ہے کہ یہ جو machine ہے یہ accept کرتا ہے empty کو اور یہ جو machine ہے یہ empty کو accept نہیں کرتا thank you for watching خدا حافظ